کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اپنے بالوں کو نیچرل طریقے سے کالا کیسے کیا جائے بینا ہیئر ڈائی بینا ہیئر کلر کے مارکٹ والی کوئی بھی کیمکل والی چیزیں بینا یوز کیے اپنے بالوں کو کالا کیسے کریں اگر آپ کے بھی مند میں یہی خیال ہے تو آپ اس ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تاکہ آپ کو ساری پروسیج اچھی سے سمجھ آسکیں اسلام علیکم فرینز میں تبا سمت کیسے آپ سے بلوگ امید کرتی ہوں کہ اچھی سے ہوں گے فرینز اس آدھی باسی کالی ڈائی کو آپ بنا کر لگا لو یقین مانو آپ کے بال نیچرل طریقے سے کالے ہونے شروع ہو جائیں گے اگر آپ اس پروسیس کو جاری رکھیں گے تو آپ کے سفید بال پوری طرح سے نیچرل طریقے سے کالے ہو جائیں گے تو چلی دیرنا کرتے ہوئے اس ریمیڈی کو بنانا شروع کرتے ہیں یعنی کہ اس ڈائی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنی کچن سے لینا ہوگا پیاس کے چھلکے فرینز آپ کو جو پیاس کا چھلکہ ہوتا ہے کبھی بھی فیکنر نہیں چھئے کیونکہ اس چھلکے میں بہت ساری پروٹین تتو پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری ہیر کے لئے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں یہ جو سوکھے ہوئے چھلکے ہوتے ہیں فرینز آپ کو گیلے چھلکے نہیں یوز کرنے جو سوکھے والے چھلکے ہوتے ہیں پیاس کے جسے ہم ریشٹوپیرمنٹ ڈال دیتے ہیں تو فرینز آپ یہ گلتی بلکل بھی نہ کریں اس چھلکے کو آپ سمال کر رکھ لیں اور اس کا یوج اپنے ہیر کے لئے کریں جسے کی بہت زیادہ آپ کے فائدے پہنچنے والے ہیں آپ کے ہیر کو تو فرینز یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو چھلکے لینے ہیں اس طرح سے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لینا ہے اور اسے آپ کو اچھی طرح سے واس آؤٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک لوہے کا برطن لینا ہے اور اس میں ان چھلکوں کو آپ کو ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب یہ جو بچہ ہوا پانی اس کو فینچ دیں گے اور اس کے بعد اسی میں ایڈ کریں گے ہم ڈرائی آنولا یہاں پر میں نے دو چمچے قریب یہاں پر ڈرائی آنولا ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس فریس آنولا ہے تو بھی آپ اس کا یوج کر سکتے ہیں اور نیکس انگریڈنس اس میں ڈالنا ہے ایک چمچ بھر کے آپ کو یہاں پر کلونجی سیڈز یعنی کہ نیٹرالا سیڈز بھی اسے کہا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے ایک چمچ بھر کے آپ کو چائے کی پتی چائے کی پتی ہماری ہیر گروتھ کے لیے بہت بڑیاں ہوتی ہے ہماری ہیر کو یہ سموث بناتی ہے سلکی اور سائنی بناتی ہے کیونکہ اس میں کیفین پائی جاتی ہے کیفین ہماری ہیر گروتھ کے لیے بہت بڑیاں چیز ہیں اور اسی میں آپ کو ایک گلاس بھر کے ایک بڑے گلاس پانی ایڈ کر دینا ہے اچھی سے مکس کرنا ہے گیس کی فلیم کو اون کر لینا ہے اور اس پر رکھ دینا ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا ہے رتن جود رتن جود بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدی مند ہوتا ہے بالوں کو کالا کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتا ہے تو سارے انگریڈینس یہاں پر میں نے چن چن کر لیے ہیں بہت ہی ہیلدی چیزیں ہیں یہاں پر میں یوز کر رہی ہے جو بھی تو آپ بھی اس طرح سے اس ہیئر ڈائی کو بنا سکتے ہیں تو اسی ہمیں خوب بڑی طریقے سے پکانا ہے فرنس آج کل تو آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جیسی بان سفید ہوتے ہیں نا وہ مارکٹ سے کوئی بھی ہیئر ڈائی یا پھر کلر لاتے ہیں اور اسے لگا لیتے ہیں اور ایک مہینے کے لیے چھٹے مل جاتی ہے فرنس ہمارے منھ میں تو یہی ہوتا ہے نا کون سا ہمیں بار بار لگانا پڑتا ہے مہینے میں ایک بار ہی تو لگانا پڑتا ہے لیکن فرنس ابھی آپ ایک مہینے میں اسے لگا رہے ہیں اور کچھ ہی منت بعد آپ نوٹس کریں گے نا کہ آپ کو مہینے میں نہیں آپ کو اسے پندرہ دن میں لگانے کی ضرورت پڑھنے لگ جائے گی کیونکہ اتنے زیادہ کونٹریڈٹی میں بال سفید ہونے سر ہو جائیں گے نا کیونکہ اس میں بہت سارے کیمکل ہوتے ہیں فرنس اس سے ہمارے بال تیجی سے سفید ہونے سر ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے ایسی نوبت آ جاتے ہیں کہ ہمیں ویکس میں لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے ہیر ڈائی کو تو فرنس آپ ایسے گلتی نہ کریں اگر آپ کے ہلکے فلکے سے بال سفید ہونے سر ہو جائیں تو آپ ہوم ریم ڈیز کا یوز کریں اور تھوڑے لمبے سمیتک یوز کریں جسے کی آپ کے بال نیچرلی پوری طرح سے کالے ہو پائیں ہوم ریم ڈیز جو ہوتے ہیں یہ دھیرے دھیرے آپ کے بالوں پر ورک کرتی ہیں نہ کی کسی کیمکل والے چیزوں کی طرح سے تیجی سے کرتی ہیں تو فرنس آپ اس چیز کا دھیان رکھیں تو یہ دیکھیں فرنس میں نے اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے اسی طرح سے پکا لیا ہے اب اس کے پانی کو شٹین کر لیں گے اور آپ کو پھر سے وہی کڑا ہی لے لینی ہے اور اسی میں آپ کو ایک چمچ بھر کے ہینہ پاورڈر ایڈ کر لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پر لینا ہے تھوڑی سی کافی آدھے چمچے قریب آپ یہاں پر کافی ایڈ کر لیں جیسے کہ میں نے یہاں پر ایک چھوٹا پاؤچ اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اسی میں ہم ایڈ کریں گے جو ہم نے پانی شٹین کر کر رکھا ہوا ہے نا وہ پانی یہاں پر ہمیں پورا ڈال دینا ہے اور اسے ہمیں چمچ کی مدد سے خوب اچھی طرح سے مکس کرنا ہے گیس کی فلم کو آن رکھنا ہے اس پروسیزر کے دوران تو یہ دیکھیں یہاں پر گیس کی فلم آن ہے اور میں اسے اچھی سے مکس کروں گی اس میں کوئی بھی گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے اسے ہمیں بالکل فائن طریقے سے اچھی سے مکس کرنا ہے یہ ہیر ڈائی اتنی کمال کی ہے کہ یہ آپ کے بالوں پر بہت جلدی ورک کرے گی یقین مانے اس ہیر ڈائی کو اگر آپ بنا کر لگا لیں گے مہینے میں دو بار تو آپ کے بال نیچرل طریقے سے کالے دکھیں گے آپ کو کوئی بھی ہیر ڈائی یا پھر ہیر کلر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو اس ہیر ڈائی کو پکانا ہے بڑیاں طریقے سے جب یہ اچھی طرح سے پک جائے گی نا تو آپ کو اس کا کلر کافی چنج دکھے گا اور آپ کو اس کو کنسسٹی کے حساب سے جیسے کی یہ ہیر ڈائی ایسی ہونے چاہیے کہ یہ آپ کے بالوں پر اپلائی ہونا تو بالوں میں سے ٹپکنی نہیں چاہیے ایسی آپ کو اس کی کنسسٹی رکھنی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں اسے ابھی پکا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے گاڑی ہونی شروع ہو گئی ہے تو اب یہاں پر میں گیس کی فلیم کو بند کر دوں گی اور اسی میں اسی طرح سے چھوڑ دوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد اسے آپ اپنے بالوں پر اپلائی کیجئے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسے صرف دس منٹ کے لیے رکھا تھا دیکھ سکتے ہیں فرینس یہ کس طرح کی ہو چکی ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھیں گے تو یقین مانے یہ پوری طرح سے بلیک ہو جائے گی کیونکہ اسے ہم نے لوہی کے برطن میں بنایا ہے تو یہ دیکھیں فرینس میں ہاتھوں پر آپ کو لگا کر دکھا رہی ہے کتنی زیادہ یہ بلیک دکھ رہی ہے فرینس یقین مانے اگر آپ کی سفید بالوں پر اپلائی ہوگی تو آپ کے بالوں کا کلر بلیک ہی آئے گا بہت ہی کمال کا آپ کو ریزلٹ دیکھے گا آپ میرے کہنے پر اسے ضرور اس طرح سے بنا کر ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسے ایک برطن میں نکال لیا ہے صرف میں نے اس ڈائی کو دس منٹ کے لیے چھوڑتا ہے اس برطن میں اور آپ اسے تین سے چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے ازلی چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بالوں پر اسے لگائیں اور کم سے کم آپ کو تین سے چار گھنٹے اسی لگے رہنے دے بالوں پر لگانے کے بعد اور اس کے بعد آپ کو اپنے بالوں کو واس کر لینا ہے نارمل پانی سے تو فرینس اس پروسس کو آپ کو ویکس میں ایک برط ضرور کرنا ہے اور ون سے ٹو منت ضرور کریں اس پروسس کو آپ فرینس آج کے لیے بس اتنے ہی ریمیڈی پسند آئی تو فرینس فیملی میں سیئر ضرور کیجئے گا تک لی اللہ حافظ